حکام کی مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ جی میرا نام زلکر نین خان ہے میں لار گاندربل سے ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے کہ کم سے کم آپ لوگ ہمارے پاس آئے ہماری بات سننے کے لیے جناب مسئلہ اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایز نرسنگ آڈرلی ہیلٹ ڈپارٹمنٹ میں دوہزار چودہ سے انگیج ہو گئی اس کے بعد ہم کنٹینیو چل رہے تھے ڈیٹھ سال تک ڈیٹھ سال تک جب ہماری سیلری نہیں آئی تو ہم گئے سی ایم او آفیس کے پاس تب تھا یہاں پہ کسانہ صاحب سی ایم او تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کا ڈس انگیج آڈر ہو گیا ہے آپ اس سے آگے کام نہیں کر سکتے تو ہم گئے پھر ڈیریکشن آفیس ڈیریکشن آفیس میں بھی ہمیں یہی بتایا گیا اس کے بعد ہم چلے گئے جو لاسٹ سیڈی تھی ہمیں جو دکھا راستہ کہ ہمارے ساتھ انصاف ہوگا ہم گئے ہائی کورٹ کے پاس ہائی کورٹ میں ہم نے جناب اپیل کی ہمارا کیس ایکسپٹ کیا گیا وہاں پہ ہمارا کیس چلا جو ہائی کورٹ ہے وہ ڈیسیجن وہاں سے نکال رہا ہے وہ وہاں پہ نکال رہا ہے کہ آپ ایک کنٹینیو ان کو ڈیپارٹمنٹ کو نکال رہا ہے آرڈرز نکال رہا ہے کہ آپ ان کو کنٹینیو رکھو اور ان کے جو لیگل ویجس ہے وہ ان کو دے دو ڈیپارٹمنٹ آگے سے بول رہا ہے کہ ہمارے پاس ابھی فانڈس نہیں ہے جب فانڈس ایویلیبول ہو جائیں گے ان کے لیگل ویجس دے دیں گے ان کے اس کے بعد جناب ہم کنٹینیو کر رہے تھے آٹھ سال تک تل ڈیٹ تک آج ہمارا آرڈر نکال رہا ہے کہ ان کو ڈس اینگیج کرو تو ہم یہاں پہ کرے تو کرے کیا ایک تو یہ دکھا رہا ہے جناب ایک جو جنید جمشی جنید ہے میڈیا والا وہ ایک سائٹ سے دکھا رہا ہے اس کا کیس کا جو ہے ایک پہلو دکھا رہا ہے دوسرا پہلو جو ہے ہائیڈ میں رکھا جا رہا ہے اس کا وہ دکھا رہا ہے کہ یہ ڈیٹ سال پہلے ڈس اینگیج ہوئے تھے جو کسی سکیم کے تحت لگے ہیں تو مسئلہ یہ ہے یہاں پہ اگر ہم ڈیٹھ سال پہلے ڈسنگیج ہوئے تھے ہم ساڑھے چھے سال تھے کہاں اگر آج ہمیں ڈسنگیج کر رہا ہے کوٹ تو ہم ساڑھے چھے سال تھے کہاں ہم ڈیٹھ تک دے رہے تھے ہم نے اس کوویڈ ڈیوٹی دی ہے ہمارے جو لڑکے ہیں یاترہ ڈیوٹی گئے ہیں وی وی آئی پیز ڈیوٹی گئے ہیں کھیر بوانی ڈیوٹی گئے ہیں آفیس کے ہمارے پاس آرڈر ہے سی ایم اوز کے ہمارے پاس آرڈر ہے جو ہماری کنسرنٹ بی ایم او ہے ہمارے پاس آرڈر ہے ہم بائی آرڈر ریٹن لی ہم ہر جگہ ڈیوٹی گئے ہیں ہمارے پاس ایٹنڈنس ہے ہمارے پاس آئی ڈی ہے اپنی اپنی ہمارے مشکلات یہ ہے سر اس ٹائم ہم میں شادی شدہ ہوں میرے دو بچے ہیں میں اس ٹائم بچوں کو فیملی لے کے کہاں جاؤں گا آج تک میں امید میں تھا آج نہیں کل آج نہیں کل ہو جائے گا چلو ڈیپارٹمنٹ نے ہمیں ڈیس اینگیج کیا ریزن کیا تھا اس کے پیچھے کیا مسئلہ تھا وہ ڈیپارٹمنٹ کو پتا ہوگا پھر ہم ہائی کورٹ کے پاس گئے ایک آس لے کے گئے ایک امید لے کے گئے ہائی کورٹ نے ہمیں اس ٹائم ایکسپٹ کیا اگر ہائی کورٹ ہمیں ایکسپٹ نہیں کرتا اس ٹائم تو مسئلہ ختم ہو جاتا اسی ٹائم آج ہاں اپنا اپنا کچھ کاروبار کرتے لیکن اس ٹائم ایکسپٹ کیا ہمیں ہائی کوٹ نے ہمیں آٹھ سال رگڑا دیا کوٹ میں آٹھ سال کے بعد ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا کوئی کچھ نہیں یہاں پہ کچھ نہیں آپ امپلائے ہو کیا ہو کیا نہیں ہو آپ نکلو یہاں سے ڈپارٹمنٹ کو نوٹس نکال رہا ہے کہ ان کی لیگل ویجز جو ہے وہ دے دو وہ بھی خالی ڈیٹ سال کا ہم نرسنگ آرڈرلی ایس فارمیسسٹ کام کرتے ہیں اور میں کوئی انپڑ نہیں ہوں میں ڈینٹل ٹیکنیشن ہوں اس ٹائم ڈینٹل ٹیکنیشن ہوں میں انپڑ کوئی نہیں ہوں یہ رشید خان نے بولا تھا کہ یہ انپڑ لڑکے لگے ہوئے ہم انپڑ نہیں ہیں ایک نرسنگ آرڈرلی اور ایس کیجول ورکر کے نام پہ انوائس کٹی جا رہی ہے ڈرگز کی یہ اگر دیکھا جائے سارا الیگل ہے ہم گورنر صاحب سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دو ہمیں انصاف چاہیے ہمارے ساتھ بڑی نائنصافی ہوئی ہے پہلے ڈپارٹمنٹ نے ہمارے ساتھ نائنصافی کی اب ہائی کورٹ دوارہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ہمارا جو کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس میں ہم سیٹسفی نہیں ہیں کیونکہ ہم لارسٹ نائن ایئر سے کام کر رہے ہیں سب سیٹر سے یا انٹی پی ایسی گاندربل یا انٹی پی ایسی یہاں پر لار میں ہم نے کنٹینیو کام کیا ہے اور جو بھی ڈیوٹی تھی کوئٹ میں خاصلہ کوئٹ میں کوئٹ میں اتنی ملعب لاک ڈاؤن ہوا تھا اس کے دوران ہم ڈیوٹی جاتے تھے جو ملعب اس دوران نہیں پہنچتے تھے ڈیوٹی ہم وہ انجام دیتے تھے کیونکہ دوران ہم نے پوری قرمانی دیا ہے پوری قرمانی دیا ہے سبوں کو پتا ہے اور جو بھی آرڈرس ہے وہ ہمارے ساتھ ہے میرے پاس آرڈرس ہے جو ہمارا کوٹ نے دیا ہے یہ دیکھو کوٹ نے ہمیں کنٹینیو کیا ہے دو ہزار سولہ میں اور اس کے حساب سے ہم ابھی تک چل رہے ہیں ابھی تک اب یہ ہم ڈیسائی پوائنٹ بہت ہوئے ہیں کیونکہ ہم ہمیں کیا ہوا ہے کیونکہ اس میں تو لڑکے ہو رہے ہیں یہ ہمارے لئے انجسس ہے ہم جسس چاہتے ہیں ہمیں جو ارلی ویجز ہے وہ ہمیں ریلیز کیجئے پہلے تو اور نیویج ریلیز کیے اس کے بعد ہمیں دس اینگیج کیجئے